خواب اس طرح تھا کہ ہمارے ایک اہل دنیا ہے اور وہ مجھے کہتا تھا کہ اچھی طرح کتابیں دیکھو اور مجھے عذاب قبر سے چھوڑا دو اگر عذاب قبر مجھے ہو گیا تو لوگ کہیں یہ اچھا والا مفتی نہیں ہے اس کے شاگرد پیٹ رہا ہے آپ کے لئے بھی اچھا نہیں ہے تو میں فکر میں ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ غمگین ہو گیا ہے کہ بھئی واقعی تو ایک مرحل آ رہا ہے اور حق مرحل ہے تو دے پریدہ ززان فکروں کا اس کو چھوڑو اپنی فکر کرو اس دوران میں نے خواب دیکھا کہ مجھے لہاد میں رکھ دیا گیا ہے اور ایک حسین جمیل نوجوانہ ہے جس کا اوصاف حسن اور خسال حمیدہ بیان کرنے کے لئے مجھ میں ایک ستاب نہیں ہے اور وہ دھائی طرف کڑا ہو گیا تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اس جیسے لیکن ان سے بہت زیادہ توانہ اور بہت زیادہ شان و شوکت والا وہ آیا اور اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پیروں کے پاس پڑا ہو جاؤ اور خدا کہ یہاں کھڑے ہو گا ہے اور اتنے میں منکر نکیر داخل ہوئے کہ یہ جو بعد میں آیا انہوں نے ان سے کہا کہ بس دے دو کاغذ کاغذ ہوں سے لے لیے جوابات لگ دیے جاؤ یہاں سے اور مجھے کہا کہ بات ہوئی ہے کہ ایک بہنی طرف کڑکی کھولتے ہیں اندر سے کوئی آئے گا کھولے گا تو آپ جنت کے مناظر دیکھیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے آئے ہیں یہ صلات الفجر ہے کہ آپ ہر حال میں فجر نہیں چھوڑ دیتے اور یہ میں خود قرآن مجید ہوں کیونکہ آپ نے شرق اور غرب میں میری آواز پہنچائی اللہ اس کو سچا کر لے خدا ہے ایسا ہی مجھے بھی میرے شادردوں کو بھی نصیب کرو آہ آہ مزہ آیا مزہ آیا خدا کی قسم میری توفیق ہو جو جو جب میں سونا اور چانگی جب میں بات دیتا ہے کیا خواب ہے اور اس طرح بھی کہا کہ مالک العرش نے پہلے فیصلے ہی کیا تھا کہ بس یہ نماز فجر جائے اور چھوڑا لے قرآن پہ بات میں دیکھا کہ حضرت اقدس امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندور شاہ سے ابنے تبرانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ صلوات جو ہے یہ دائیں طرف کڑی ہوئی زکوات بائیں طرف صدقات پیرو کی طرف اور ایمان و قرآن سران ہے اللہ اللہ کیا شان و شکت ہے یہ دنیا کی نعمت ہے تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے اس کے سامنے بس یہ نعمت ہے کہ اسلام ہے ایمان ہے قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے استقامت على توحید نصیب فرمائی